بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں کلاس پپ میتیمیٹکس ٹھپٹر ٹو ایچ سیپ اینڈ ایل سی ایم ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں کویسٹن نمبر ون ہے ایپ دی ایچ سیپ آپ ٹو نمبر ایس ون دن دا نمبر آر سار اپشن گیون ہے تو اس میں کو پرائم جو ہے یہ صحیح ہے کس طرح صحیح ہے پار ایگزیمپل ہم دو نمبر ہے پائو اور نائن اس کا ایچ سیپ پائنٹ کرے تو او ون کے برابر ہے تو جس نمبر کے ایچ سیپ او ون کے برابر ہو تو او نمبر کو پرائم کہا جاتا ہے ایچ سیپ اور ایل سی ایم اس کی ویڈیو ہم آلڈی کر چکے ہیں وہ آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک پھر کسٹن نمبر ٹو ہے دی ایچ سیپ آپ پائو ٹین اینڈ پپٹین اس دیشو تو ہم پائنٹ کرتے ہیں پائو ٹین اور پپٹین کا ایچ سیپ پائو ٹین اور پپٹین تو پائو اور ٹین اور پپٹین اس کو ہم الگ الگ لکھیں گے تو یہ پائو پہ ہودا ہے پائو انٹو ون سے پھر اینڈا ون سے اسی طرح یہ ٹو پہ ہودا ہے ٹو انٹو پائو سے پھر پائو انٹو ون سے اسی طرح یہ 3 پہ ہوتا ہے 3 into pio سے پھر pio into 1 سے تو اب 3وں کو ہم الگ الگ لکھیں گے pio ہمارے پاس equal ہے pio multiply 1 کے پھر 10 ہمارے پاس equal ہے 2 multiply pio کے اسی طرح 15 ہمارے پاس equal ہے 3 multiply pio کے اب اس میں ہم common دیکھیں گے یعنی same تو اس میں pio جو ہے یہ common ہے تو common سے ہم ایک لیں گے تو اس کا اسیب کیا ہوا pio تو pio جو ہے یہ صحیح ہے پھر question number 3 ہے the numbers which is divisible by a number other than itself and one is called ڈیشو تو اس میں composite جو ہے اور صحیح ہے composite سے مراد o number ہے جو one اور اب کے علاوہ دوسرے number پہ بھی divide ہوتا ہے 9 کو ہم لے دے تو 9 جو ہے یہ 3 پہ divide ہوتا ہے 3 into 3 سے ہمارے پاس آتا ہے 9 تو 9 جو ہے یہ composite number ہے composite کا الڈ جو ہے وہ prime ہے تو prime number صرف one پہ divide ہوتا ہے اور اپنے آپ پہ پر ایسیمپل pio کو ہم لے لیں تو pio صرف one پہ divide ہوتا ہے اور pio پہ تو pio prime ہے اور other than جو prime ہو اس کو composite کہا جاتا ہے پھر question number 4 جو ہے 428 is divisible by ڈیشو تو 428 کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 4 پہ divide ہوتا ہے 428 اسی طرح 4 into 1 سے اسی طرح 4 into 7 سے یہاں پہ دو نمبر ہے تو 107 آئے گا تو اس میں پور جو ہے یہ صحیح ہے پھر question number 5 question number 5 ہے a number is divisible by 2 and 3 is also divisible by ڈیشو تو 2 اور 3 کا product کیا ہے 6 ہے تو جو number 2 پہ divide ہوتا ہے اور جو number 3 پہ بھی divide ہوتا ہے یعنی O number جو 2 اور 3 دونوں پہ divide ہوتا ہے تو O number 6 پہ بھی divide ہوگا پھر question number 6 ہے the least number among the common multiple of 6 and 5 is ڈیشو تو least سب سے کم کو کہا جا رہا ہے پھر 6 اور 5 کا multiple تو multiple آپ 6 کیا ہے 6 is equal to 6 into 1 سے 6 پھر 6 into 2 سے 12 6 into 3 سے 18 6 into 4 سے 24 6 into 5 سے 30 and so on اسی طرح پائیو کو لے تو پائیو into 1 سے پائیو پائیو into 2 سے 10 پائیو into 3 سے 15 پھر 20 پھر 25 پھر 30 and so on تو اس میں اب دیکھیں سب سے کم common تو 30 جو ہیں یہ دونوں میں سب سے کم ہے اور common بھی ہے اسی طرح اس کے بعد جو common ہوگا 60 ہوگا پھر اس کے بعد 90 ہوگا پھر اس کے بعد 120 and so on تو اس میں سب سے کم common number کیا ہے 30 ہے تو اس میں 30 صحیح ہے پھر question number 7 LCM آپ 2 prime number is there تو جب دو prime number ہمیں given ہو تو اس کا LCM کیا ہوگا اس دونوں number کو ہم multiply کریں گے تو اس کا LCM ہم point کر سکتے ہے product جو ہے اس میں صحیح ہے فار اگزیمپل 3 اور 7 یہ دو prime number ہے تو اس کا LCM کیا ہوگا 21 ہوگا 3 اور 7 کو جب آپ multiply کریں تو اس سے 21 آئے گا تو 21 3 اور 7 کا LCM ہے پھر question number 8 ہے the smallest number divisible by 2 3 and 5 is dash اس کو ہم point کرتے ہیں 2 3 اور 5 2 ہے پھر 3 ہے اور پھر 5 ہے تو اس کو ہم کس طرح point کریں گے اس کا ہم LCM point کرتے ہے تو 2 into 1 سے پھر یہ دونوں divide نہیں ہوتے تو اس کو ہم اسی طرح ہی لکھیں گے اس کے بعد 3 پہ کرتے ہیں اس کے بعد last میں 5 پہ تو کو 2 پھر 33 ہے اور پھر 55 سب سے پہلے ہم 33 لے دے ہے اس کو ہم 22 پہ divide کرتے ہے 22 into 1 سے 22 تو minus کرتے ہے اب 11 آتا ہے 22 کو ہم یہاں پہ لاتے ہے 11 into 2 سے 22 تو اس دونوں کا اس چپ کیا ہے 11 اور اس میں کیا بچا ہے 50 پہ تو اب ہم 50 پہ کو divide کریں گے 11 پہ تو 11 into پہ سے 50 پہ تو ہمارے پاس جو آخری diviser پہ ہے تو اس شب کیا ہے 11 ہے تو question نمبر 9 میں ہمارے پاس کیا آتا ہے تو question نمبر 9 میں 11 جو ہے یہ میٹر and 54 میٹر لن can be cut جب اس طرح کا question آئے جس میں cut جو ہے اور use ہو اور numbers given ہو تو اس میں ہم یہ point کریں گے تو بلکل وہ ہی طریقہ ہے اس کا answer کیا آئے گا 600 پھر question number 11 find the greatest number that can divide exactly 30 45 and 60 about 30 45 اور 60 کون سا number ہے جو اس کو divide کریں تو اس کا اگر ہم اس شیپ پائنٹ کریں تو وہ ہی نمبر ہوگا تو اس شیپ کیا ہے 15 ہے تو 15 اس میں صحیح ہے پھر question number 12 point the maximum capacity of the part that can measure milk up 24 letter 36 letter and 48 letter exactly تو پائنٹ کریں گے تو تینوں نمبر کا پائنٹ کریں تو اس سے 12 آئے گا پھر question number 13 point the same up 15 25 and 40 pi 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 پھر 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 پ اس میں صحیح ہے پھر question number 14 point the capacity of smallest galant that can be built completely by the galant's measuring 2, 3 and 4 letters جب اس طرح کا example آئے جس میں یہ words آئے smallest تو اس کا ہم LCM point کریں گے تو LCM تینوں کا کیا آدھا ہے 12 تو اس میں 12 جو ہے یہ صحیح ہے پھر question number 15 point the least number of topies which can be exactly divided among piotin and 15 children اب piotin اور 15 اس کا ہم LCM point کریں گے اس میں least word جو ہے یہ use ہوا ہے تو ہم LCM point کریں گے تو piotin اور 15 کا LCM جب point کرے تو 30 ہوگا تو 30 اس میں صحیح ہے پھر question number 16 ہے point the least number which is exactly divisible by 9, 12 and 18 تو 9, 12 اور 18 کا LCM point کرے تو اس سے 36 آئے گا تو 36 اس میں صحیح ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم chapter 3 بھی سٹارٹ کریں گے تینکس پاروازیو انمی ہوا مانتنے والدين